بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب کے رحیشی ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا تھا اس خون نمبر پر رابطہ کرو اور فلان شخص کو عمرہ کرواؤ خون نمبر بڑا واضح تھا دیل سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا مگر اس نے بہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا تین دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص محلے کی مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے بتایا امام مسجد نے کہا خون نمبر یاد ہے تو پھر اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو اگلے روز اس شخص نے خواب میں بتلایا ہوا نمبر ڈائل کیا جس شخص نے خون اٹھایا اس سے ضروری طارق کے بعد اس نے کہا مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں لہذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں جس آدمی کو اس نے خون کیا وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا کون سے عمرہ کی بات کرتے ہو میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز بھی ادا نہیں کی اور تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو جس شخص نے خواب دیکھا تھا وہ اسے اسرار کرنے لگا اسے سمجھایا کہ میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں سارا خرچ میرا ہوگا خاصی بحث اور تمہید کے بعد وہ آدمی اس شرط پر رضا مند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا مگر تم مجھے واپس ریاض میرے گھر لے کر آوگے اور تمام طرح اخراجات تمہارے ہی ذمہ ہوں گے وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو خواب والے شخص نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و سورہ سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا تھا اس کے چہرے سے انجا تھا کہ وہ غلط قسم کا انسان ہے اور نماز کم ہی پڑتا ہے اسے بڑا تاجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرنے کے لئے خواب میں تین مرتبہ کہا گیا دونوں شخص مقہ مکرمہ عمرہ کے لئے روانہ ہو گئے مکار پر پہنچے تو انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے بیت اللہ کا تواف کیا مقام ابراہیم پر دو رکھت نماز ادا کی صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی حرم سے نکلنے لگے تو وہ شخص جو بہت کوشش سے عمرہ کرنے پر امادہ ہوا تھا کہنے لگا دوست حرم چھوڑنے سے پہلے میں دو رکھت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں نہ جانے دوبارہ عمرے کی تحفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں اسے کیا اطراز ہوتا اس نے کہا نفل پڑو اور بڑے شوق سے پڑو اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیئے جب سجدہ میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا جب کافی دیر گزر گئی تو اس کے دوست نے اسے ہلایا جب کوئی حرکن نہیں ہوئی تو اسے پر انکشاپ ہوا کہ اس کے ساتھی کی روح حالتیں سجدہ ہی میں پرواز کر چکی تھی اپنے ساتھی کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو وہ اپنے آپ سے ہی یہ باتیں کر رہا تھا اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑا اور اس کی مفرد کے لئے دعا کی گئی اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی کو آپ دیکھنے والے شخص نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی مجید کو ریاض پہنچا دیا جہاں اسے دفن کر دیا گیا چند ایام گزرنے کے بعد خواب دیکھنے والے شخص نے اس فوت ہونے والے کی بیوہ کو فون کیا تازیت کے بعد اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کونسی نیکی یا عادت تھی کہ اس کا انجام اس قدر امدہ ہوا اسے حرم کعبہ میں سجدہ کی حالت میں موت آئی بیوہ نے کہا بھائی تم درست کہتے ہو میرا خاون کوئی اچھا آدمی نہ تھا اس نے ایک نمدی مدد سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا اور شراب پینے کا عادی تھا میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی ہاں مگر اس کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ ہمارے ہمسایہ میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ راتی ہے میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جہاں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے اسے اٹھا لو یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور ساتھ میرے خاون کے لیے دعا کرتی اللہ تمہارا خاتمہ بالخیر کرے قائرین کرام اس طرح اس بیوہ کی دعا اللہ تعالی نے قبول فرما لی اور اس شرابی کا اتنا اندہ طریقے پر خاتمہ ہوا کہ اس پر ہر مسلمان کو رشت آتا ہے قائرین کرام اس بار کو ہمیشہ یاد رکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ بلائی کے کام آدمی کو بری مو سے بجاتے ہیں اگر آپ کو ہماری وڈیو سنگیئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں